اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام دوستو کو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک تھاک ہوں گے کارکاریت سیوں گے آج ایک دوست نے مجھے ورسیب پہ آکے بات کی کہ میرے جانور جو ہے وہ تندرست نہیں ہے وہ چارہ نہیں کھاتا تو اس لیے آپ جو ہے آپ پہ ترین کوئی نقصہ مجھے دیں جس سے جانور جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو اس نے یہ لکھا کہ یہ گئیں ایک ہفتے سے نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ ہی بیٹھتی ہے اور آنکھوں سے آنسوں نکال دی ہے اور شانواز بھائی اس کو جو ہے اچھا سا علاج آپ بتائیں اور یہ چھ مہینے کی گبن بھی ہے وہ کہتے کہ چھ مہ کی گبن ہے اور یہ گئیں ہفتے سے کچھ نہیں کھا رہی اور نہ ہی پیتی ہے اور نہ آنکھوں سے جو ہے وہ آنسوں نکال دی ہے تو اس لیے آپ شانواز بھائی آپ پہترین کوئی نقصہ جو ہے وہ ہمیں بتائیں جناب یہ سامنے آپ کو تصویر بھی دے گئی ہے جو بتایا ہے وہ آنڈر ہے یہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ یہ آپ کا جانواز تندرست ہوگا یہ ملکی یہ پوڈر ہے ماشیلہ اسے جو ہے نہ استعمال کرنے سے آپ کو جانواز جو تندرست ہوگا دوسرا جو پوڈر آپ نوٹ کر سکتے ہیں جناب یہ دوسرا پوڈر آپ کو میں نے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ پوڈر بھی آپ پہ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی تندرست ہوگا آپ کا جانواز اور دوسرا جو گھریلو جو ہے کسان استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کو نقصہ جلد بتاؤں گا یہ جیس کا فائد جو ہے انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا اور آپ کا جانوہ جو ہے وہ تندرست ہو کے جو اچارہ کھائے گا یہ اس کا جو فائد ہے یہ آپ کے سامنے جکٹران، زریلہ، پیپلیا، روگڑی، کامن، جگر اور میدہ کے مریض کے لیے انتہائی اہم علاج ہے یہ بھی پوڈر آپ نے جانوہ کو استعمال کرے انشاءاللہ پیترین ریزلٹ